یہاں ہمارا آپ کو اہم خبر سے آگا کرے شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے ملین مارچ کا اندیا دے دیا ہے نو فروری کو جو فراند حکومت بتائی گئی یہ سب کچھ امریکیوں کے آشرواد سے ہوا یہ موقف سامنے آیا ہے شیر افضل مروت کا پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما شیر افضل مروت نے امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ ڈالنڈ لو کے بڑی حد تک مرسم تھا پر عد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آتھ فروری تک تو عمل مناسب تھا اصل کہر تو نو فروری کو ڈھایا گیا نیچی ٹی وی چینل کے پر یہ میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ عام انتخابات میں ہمیں موہم نہیں چلانے دی گئی انہوں نے کہا کہ امریکی اپنے ملک میں اپنی عوام کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کی آبیاری کر رہے ہیں قانون کی حکمرانی قائم ہے لیکن یہ میار انہیں پاکستان جیسے ممالک میں قبول نہیں ہے پاکستان میں نو فروری کو جو فراند حکومت بتائی گئی یہ سب کچھ امریکیوں کے آسفات سے ہوا شیر افضل مروت نے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں جو سٹرکچر کھڑا کیا ہے اس کی انہیں حفاظت کرنی ہے آئی ایم ایف سے کرز کی وصولی اور ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ کیا ساری عمر ہم کرزوں کی وصولی پر بچیں گے ہماری اپنی کیا صلاحیتیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن ایک کرپشن نے سب ستیہ ناقص کیا ہوا ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نو مئی کے ملزمان کی تقریباً ایک سال بعد رہائی ہوئی اس کا حسانہ کون کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کون غدار ہے اس کا تائین کرنے کا حق نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے نہ اسٹریبلشمنٹ کے پاس یہ حق صرف عوام کے پاس ہے اور آٹھ فروری کے فیصلے سے واضح ہے کہ محبے وطن کون ہے ایک اور سوال کے جواب میں شیر افضل مروت نے کہا ہم نے تئیس مارچ کے بجائے تیس مارچ کو جلسے کا فیصلہ کیا ہے آئین ہمیں اتجاج کرنے کا حق دیت موسیقی